موسکار ستھ ہندی کے کارکم سنیے سچ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا مطر ساتھی حمدرت مکیش کمار دوستوں آپ ستھ ہندی کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں سراہ رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا یہ رشتہ اور پرگار ہو اور مضبوط ہو اور اس کے لئے آپ اس ویڈیو کے ساتھ دیئے گیا ڈسکرپشن میں جائیں وہاں نیچے ایک لنک ہے اس کو کلک کریں امید ہے آپ یہ ضرور کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سچی خبروں کا کارکم سنیے سچ سنیے سچ میں سب سے پہلے آج کی بڑی بڑی خبروں پر ایک نظر راہل گاندھی بولے لوگ ڈاؤن صرف ایک پوج بٹن ٹیسٹنگ بڑھانی ہوگی گھر سے دور پھنسے چھیانوے فیزدی مزدوروں کو نہیں پہنچی کوئی سرکاری مدد مسلمانوں سے مانگ رہے آدھار کارڈ ہندووں کے ٹھیلے پر بھگوہ جھنڈا ڈلی میں پیجا ڈیلیوری بوائی سنکرمیت بہتر پریوار کورنٹین کرونا کا ایسا خوف خانسی آنے پر ایک شخص کو گولی مار دی اور آئیے اب آج کی سب سے بڑی خبر پر نظر ڈالتے ہیں کانگریس کے پورو ادھیاکش راہل گاندھی نے آج کہا کہ لوگ ڈاؤن صرف ایک پوج بٹن ہے یہ کورونا سنکٹ کا کوئی سمادھان نہیں ہے جب لوگ ڈاؤن سے باہر آئیں گے تو اس کا اثر دکھنا پھر شروع ہو جائے گا لوگ ڈاؤن صرف آپ کو ایک وقت دے گا تاکہ آپ تیاری کر سکیں کانگریس نیتا نے کہا کہ کورونا کو ہرانے کے لیے ٹیسٹ کی سنکھیا بڑھانی ہوگی اور وائرس سے آگے رہ کر کام کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ سمیہ سرکار اور وپکش کے بیچ لڑائی کا نہیں ہے بلکہ مل کر کورونا سے لڑنے کا سمیہ ہے تو راہل گاندھی نے آج پہلی بار ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کہا کورونا پر جو بھی سرکار کر رہی اس پر ایک اپنی رائے رکھی لیکن بہت ہی سعودھانی کے ساتھ جس سے اس میں یہ میسیج نہ جائے کہ وہ سرکار کے خلاف کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا یہ مطلب نکالا جاتا کہ کورونا سنکٹ کی سمیہ وہ راجنیتی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ چیزیں ہیں جن پر دھیان کھیچا ہے کہ لاکڈاؤن بہت لمبے سمیہ تک نہیں چل سکتا یہ وہ بھی مانتے ہیں لاکڈاؤن کو دیرے دیرے ہٹانا پڑے گا ایک طرف وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کا دائرہ بڑھانا پڑے گا کیونکہ وہی اصل میں سمادھان ہے لاکڈاؤن سمادھان نہیں ہے تو ایک دوند جو سرکار میں ہیں وہ ملک کی ویبکشی دل میں بھی دکھ رہا ہے کہ لاکڈاؤن چلے گا یا کتنے سمیہ تک چلنا چاہیے اور اگر کورونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے جو سادھان چاہیے جو ٹیسٹنگ کا دائرہ فیلانا ہے اس کے لیے جو دیری ہو رہی ہے اس پر انہوں نے بہت اٹیک نہیں کیا انہوں نے جو سرکاری مدد نہیں پہنچ رہی ہے بہت سارے لوگوں تک لاکھوں لوگوں تک اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہا البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سادھانی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کورونا سے لڑائی کا جو راستہ ہے وہ مشکل بھرا ہے اس میں لاکڈاؤن ایک پاوز بٹن ہے لیکن سمادھان اگر ٹھوڑنا ہے تو آپ کو ٹیسٹنگ کا دائرہ بڑھانا پڑے گا اور علاج اور جو کورنٹین اور جس طرح کی بھی کورونا کے سنکرمن کو روکنے کے اپائے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا پڑے گا ابھی دو دن پہلے ہی سونیا گاندی نے بھی اپنا ایک ویڈیو سندیش چاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے دیش کے ساتھ اپنی ایک جھٹتہ دکھائی تھی کہ وہ ان میڈیکل کرمیوں کے ساتھ ہیں ڈاکٹرز اور نرسوں کے ساتھ ہیں جو اس آڑے وقت میں جان جوکھم ڈال کر ہزاروں لاکھوں لوگا کا علاج کر رہے ہیں تو کانگریس نے اس سمیے ایک سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ اس انکٹ کے سمیے میں وہ سرکار کے ساتھ ہے لیکن سرکار کو چتاتے ہوئے کہ اس میں کوئی گفلت نہ ہو جو راستہ ہے کورونا سے لڑائی لڑنے کا اس کی ٹھیک تھاک سمجھ کے ساتھ سرکار آگے بڑھے اب آگے رکھ کرتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی طرف اپنے گھر پریوار سے دور لاکڈاؤن میں فسے ہوئے پرواسی مزدوروں میں سے لگ بک چھیانویے پرتیشت لوگوں کو سرکار کی اور سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی گئی ہیں غیر سرکاری سنگٹھن سٹینڈرڈ ورکرز ایکشن نیٹورک ایس ڈبلو اے ایم یعنی سوین نے تیرہ اپریل کو کیے گا ایک سروے میں یہ پایا ہے انڈیان ایکسپریس نے اس سروے کے حوالے سے کہا ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے پرواسی مزدوروں کے استحتی کا جو انمال لگایا گیا تھا اس کی حالت اس سے بھی کہیں بتر ہے سوین کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام دعویوں کے باوزود کیندر اور راجی کی سرکاریں ابھی مزدوروں تک پہنچنے کی کوشش ہی کر رہی ہیں لاکڈاؤن کو اکیس دنوں سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اکیس دن تو چودہ اپریل کو پورے ہو گئے تھے اب آپ سوچئے کہ گھوشنا کے وقت پچیس مارچ کو کہا گیا تھے کہ لوگوں کو راشن ملے گا مدد ملے گی ہر طرح سے سرکار ان کے ساتھ ہے اور اتنے سمعے میں نہ کیندر کی سرکار کچھ کر پائیں نہ راجی کی سرکاریں کر پائیں اور ایسے استحتی میں اگر مزدور اپنے گھر جانے کو بے چین ہو رہے ہیں سڑکوں پر نکل رہے ہیں ناراضگی پرکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا دوش ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس حالات میں وہ آخرکار کتنا سیم کتنا دھیر وہ دکھا سکتے ہیں سرکار کا ڈیلیوری سسٹم اس کے بارے میں پہلے ہی شک کیا گیا تھا لوگوں کو پہلے ہی شک تھا کہ سرکار جو کہہ رہی ہے وہ کرے گی نہیں کر نہیں پائے گی کیونکہ یہ سمعے بہت کم ہے اس کا کوئی ہمارے ہاں ڈھانچہ سسٹم نہیں ہے تو لاغ ڈاؤن کے لاغو کرتے سمعے اس کے پہلے یہ یوجنہ بننی چاہیے تھی کہ کیسے ان لوگوں تک پہنچے گا اور 21 دن تک بھی سرکار وہ یوجنہ بنا کر اس کو عمل میں نہیں لا پائی تو یہ بتاتا ہے کہ سرکار کو زمینی حقیقت کا اندازہ بلکل بھی نہیں تھا نہ ہے اور نہ ہی اس حقیقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی نے اس سرکار نے یہ یوجنہ بنا کر لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی تھی اب لوگ ڈاؤن 2 بھی لاغو ہو چکا ہے 19 دن اب یہ بھی چلے گا لیکن ابھی تک اگر مدد نہیں پہنچی ہے تو کب پہنچے گی کیا 40 دن تو یہ سرکار کی جو بولنے کتنی اور کرنی میں جو فرق ہے وہ بڑا چھوپ جنک ہے اگر آپ مزدوروں کی حالت سے ہمدردی رکھتے ہیں جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں جس طرح کے کشت بھوگ رہے ہیں جس طرح سے پریوار کے دور اور اسرکشت واتا ورن میں رہ رہے ہیں کیونکہ شوسل ڈسٹنسنگ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے خاص طور سے دھراوی جیسے بستیوں میں جب وہ رہتے ہیں جگی جھوپڑی بستی میں جہاں ایک ایک گھر میں دس دس آٹھ ہٹ لوگ رہ رہے ہیں تو یہ یہ چنتہ اور یہ سمجھ سرکاری عملوں میں نہیں ہے سرکار میں نہیں ہے سرکار نے سوچا نہیں بینا سوچے بینا پلان کیے لوگ ڈاؤن تھوپ دیا دیش پر اور اب اس کے نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ چھانوے فیزدی چھانوے فیزدی جو مزدور ہیں وہ اس لوگ ڈاؤن کو ایک نرک کی طرح بھوگت رہے ہیں وہ لوگ مزے میں ہیں مزے میں نہیں ہیں تو کم سے کم سرکشت ہیں سویدہ جنہ کے استطیعوں میں ہیں جو جن کے پاس دھن ہیں اپنے گھر ہیں وہ قید میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس تمام سادھن ہیں ان مزدوروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے فس گئے ہیں تو یہ ایک بڑی چنتہ کی بات ہے جو سرکار کے روئیے کو اسپشٹ کرتی ہے اسے سے جڑی ایک اور خور ہے کہ لوگ ڈاؤن کے کارن پانچ لاک سے ادھک ریستہ دیش پر میں بند ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے لگ بہت تیہتر لاک لوگ بے روزگار ہو چکے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کشل کرمچاری کشل مزدور سے لے کر ٹھیکے پر یا کمیشن کے آدار پر کام کرنے والے لوگ سب کے سب بیکار بیٹھے ہیں تو جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ اس کے سائیڈ افکٹ ہیں کیسے وہ اثر کر رہا ہے دیش بھر میں کیسے بیروزگاری بڑھا رہا ہے کیسے بیکاری بڑھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھوگت رہے ہیں بہت سارے لوگ کا جیون نرواہ مشکل ہو گیا ان کا بھوش اندکار میں ہو گیا ہے کیونکہ یہ ریشترہ کب کھلیں گے کب ان کو کام ملے گا نہیں ملے گا چلے گا نہیں چلے گا کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ابھی جو 20 تاریخ کے بعد کھلنا ہے وہ آنشک طور پر کھلے گا کہاں کھلے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے کتنے ریشترہ کھلیں گے یا اس طرح کے جو بھی دکانے ہیں یا ویاپار ہیں وہ کتنے کھلیں گے کب کھلیں گے کسی کو پتہ نہیں تو یہ بڑی وچھت رستیتی ہے جو سرکار نے بنا دی ہے اور اس کے ذمہ داری اور کسی کی نہیں یہ سرکار کی ہے کیونکہ سرکار بینا یوجنا کے آنکھ میں پٹی باندھ کر لاک ڈاؤن میں کوت پڑی تھی دوستو امید ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ درز کراتے چل رہے ہوں گے آپ کو جو ریپورٹ ابھی میں نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے ظاہر کرتے چلئے تو آگے بڑھتے ہیں تیسری آج کی سب سے بڑی خبر لیتے ہیں کورونا وائرس کو لے کر تبلیگی جماعت کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے میڈیا میں فیلائی جا رہی اپواہوں اور نفرت کا اثر دیش کے ویبین حصوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے سبزی والے کو گلی میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے تو کہیں ان سے آدھار کارڈ مانگا جا رہا ہے کہیں زبردستی لوگوں نے مسلموں کی دکانے بند کروا دی ہیں تو کہیں ہندو فیری والوں کے ٹھیلگلے پر بھگوا جھنڈا لگا دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی پہچان کی جا سکے بیتے سومبار کو پریشان ہو کر اتر پردیش کے محوبہ کے مسلم سبزی وکریتاؤں نے ڈی ایم کو گیا پن سوبہ اور کاروائی کی مانگ کی بتا دیں کہ لکھنوں میں بھی ایک مسلم سبزی والے کو مجبوراً اپنا نام بدل کر سبزی بیشنا پڑ رہا ہے لیکن وہ پکڑا گیا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں نفرت والے ویڈیو دیکھ کر اسے لگا کہ اگر وہ اپنا نام جاوید بتائے گا تو لوگ سبزی نہیں لیں گے اور بعد میں وہ ایسے لوگ آئے جو دھرم کے آدھار پر راجنیتی کرتے ہیں دھرم کے آدھار پر بٹوارہ کرتے ہیں انہوں نے اس کا آدھار کار دیکھا اور پھر اس کو ہٹا دیا سبزی بیشنے سے روک دیا اس کے ٹھیلے پر جھنڈا لگا دیا تو یہ پورے دیش بھر میں ایک واتاورن بنا دیا گیا ہے کورونا جماعتی کے نام پر جو گھرنہ کا دور شروع کیا گیا تھا میڈیا کے دورہ ایک راجنیتی دل کے دورہ ایک سنگ پریوار کے دورہ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک ریلا بہا دیا گیا پھر دوسری گھٹنائے بھی ہوتی رہی ہیں ان کو بھی جوڑ کر اسی کے ساتھ ایک پورا واتاورن مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ایک پولرائیشن ہندو مسلم کا کیا گیا اور اس نفرت کے واتاورن میں اس درویک ارن کے واتاورن میں ہو یہ رہا ہے کہ سماج کو دو ٹکڑوں میں باٹا جا رہا ہے غلطی کچھ مسلموں نہیں کی ہوگی سبزہ پورے مسلم سماج کو دی جا رہے ہیں غریبوں کو دی جا رہے ہیں غریب سبزی والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہندووں میں بھی کئی لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں جو آپ اتی جنک تھی لیکن ہندووں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تو ایک سیلیکٹیو ایک پورا میڈیا اور راجنیتی اور جو ستہ روڑ راجنیتی دل سے جڑے سنگٹھن ہیں وہ اس طرح سے یہ کاروائی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ گجرات میں بھی وارڈ ہندو اور مسلم الگ کر دیے گئے تو یہ پورا دیش بھر میں ایک واتاورن بنایا جا رہا ہے یہ گجرات موڈل ہے گجرات میں بھی اسی طرح سے ہندو اور مسلمانوں کی بھی اس دوری بڑھائے گئی تھی وہاں بھی ساماجک اور آرثک طور پر بہشکار کیا گیا تھا تاکہ ان کو دھیرے دھیرے کمزور کیا جائے آرثک روپ سے ساماجک روپ سے بہشکرت کر دیا جائے تو وہ الگ تھلگ پڑ جائیں گے یہ پوری راجنیتی جو ہے یہ گجرات موڈل پورے دیش بھر میں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے وہاں اس کے سب سے دکھت پہلو یہ ہے کہ راج سرکاریں اس پر کوئی لگام نہیں لگا رہی ہمارے اتر پدیش کے مکمتری یوگی آدیت تنات بار بار کود کر تلوار بھانستے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں راسکوہ لگایا جائے گا سخت کاروائی کی جائے گی لیکن جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو ان کا کہیں کوئی بیان نہیں کوئی آدیش نہیں کوئی نردیش نہیں اور نہ ہی اتر پدیش کے سرکاری عملے میں سرکاری مشینری میں کوئی حل چل دکھتی ہے اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوئی بھی کوشش ابھی تک ایک بھی کوشش نہیں دکھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سرکاری سنرکشن میں یہ سب ہو رہا ہے سرکار خود یہ کروا رہی ہے اور ایسے لوگوں کو یہ شاہ ملنے کی وجہ سے حوصلے بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک ٹارگٹ کر کے ایک سمدھائے وشیرز کو اپنی گتیوڈیاں چلا رہے ہیں اور منمانی کر رہے ہیں اگلی خبر لیتے ہیں ڈلی میں ایک پیزا ڈیلیوری بوائی کے کورونا سنکرمیت پائے جانے کے بعد 72 پریواروں کو کورینٹائن کیا گیا ہے وہ آدمی ان سب ہی لوگوں سے ملا تھا اور ان کے سنکرمیت ہونے کی سنبھاؤنا ہے اس معاملے کے بعد دھنگامہ ہو گیا ہے کیونکہ لوگ ڈاون کے سمیہ میں بھی ڈیلیوری کی سیواؤں کو چالو رکھا گیا ہے اور اگر بھی ڈیلیوری وائی سنکرمیت ہوں گے تو یہ کرونا بہت تیجی سے فیل سکتا ہے یہ کمیونٹی ٹرانسویشن کا فیلاؤ بھی ہو سکتا ہے تو ڈیلی کی یہ جو گھٹنا ہے اس کو آئیسولیشن میں مت دیکھئے اس سے بھی جوڑ کر دیکھنا ہوگا کہ جو بیس تاریخ کے بعد بہت ساری گتویدیاں شروع ہونے والی ہیں لاکڈاؤن کئی جگہ اس میں ریلیکس دیا جائے گا چھوٹ دی جائے گی کچھ ویکتی کون سا کرونا سے سنکرمت ہے کن لوگوں سے مل رہا ہے کتنے لوگوں کو وہ سنکرمت پھیلا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رہ جائے گا تو یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اس گھٹنا سے پورے دیش بھر کے ان لوگوں کو چیت جانا چاہیے جو کرونا ان سب کو اور بلکہ یہ عام لوگوں کے لئے بھی ایک چیت آونی ہے کہ وہ یہ دھیان رکھیں کہ اس طرح سے سنکرمت پھیل رہا ہے تو باہر سے سامان منگانا اور ان کے ذریعے سنکرمت پھیل جانا یہ بہت خطرے کی ستھی ہے جوکھم بھرا کام ہے تو آپ کو ہمیں دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ یہ کرتے سمیں بہت ہی سعودھانی بڑھتے سرکار کو بہت بڑے اس طرح پر اس کی تیاری کرنی پڑے گی بہت ٹیسٹنگ کا جال بچھانا پڑے گا جو لوگ پبلک میں نکل رہے ہیں ان کی بار بار ان کی جانچ پر کرنی اس کے چلتے ایسی گھٹنائے بھی سامنے آ رہے ہیں جن میں کرونا کے خوف کے کاران ویکتی ایک دوسرے کی جان لینے پر اتارو ہو رہے ہیں ایسی ایک گھٹنا دلی سے سٹے گریٹر نویڈا میں آئی ہے جہاں لوڈو کھیلنے کے دوران خاصی آنے پر ایک گھٹنا سامنے آئی تھی جہاں ایک ویکتی کو کھولے میں چھیکنے پر لوگوں نے اس کی جم کر پٹائی کر دی تھی تو یہ لگاتار ایسی گھٹنائے ہو رہے ہیں لوگوں میں خوف بیٹھ گیا ہے اور کہیں بھی اس طرح کی حرکتیں دیکھنے پر ہنسک ہو رہے ہیں لوگ یہ تو بہت شروع سے ہو رہا تھا ڈاکٹر جو جا رہے ہیں علاج کی لوگوں کو ڈاکٹروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ویوہار کیا ہے نرسوں کے ساتھ ویوہار کیا دلی میں اس طرح کا ویوہار ہوا ہے تو یہ لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ خطرناک سنکیت ہے یہ اوساط کا کارن بھی بن سکتا ہے بہت سارے لوگ جو کرونا سے لڑائی میں لگے ہوئے ہیں جنہیں ہم یودہ کہہ رہے ہیں وہ بھی گھبر آ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ سماج کس طرح سے ویوہار کرے گا ان کے گھر والے پاس پڑوس وہن لے والے کس طرح سے بیہیو کریں گے تو یہ ایک بہت چنتہ کا ویسائی جو ساماج ماحول میں بھے ویابت ہو گیا ہے جو نفرت گرنہ ہنسہ کا تتوہ آگیا ہے وہ کیا کیا تصویریں ہمارے سامنے دکھائے گا یہ بہت چنتہ کی بات ہے تو اس سے سبق بھی لینے کی ضرورت ہے کسی کے چھینکنے سے آپ سنکرمت نہیں ہوں گے کیول ساودھانی بڑھتے چھینکنے والے کو بتائیں کی کس طرح سے چھینکنا ہے اگر ماسک نہیں لگایا ہے اب تو سب کو پبلک میں ماسک لگانا ہے تو ایسے لوگوں کے سمپرگ میں کیوں رہی ہے جو ماسک کے بینا آپ کسے مل جل رہے ہیں یہ ساب دھانی برط نہیں پڑے گے تو یہ تھا آج کا سنی سچ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے سنی سچ میں آج کا سچ اتنا ہی کل ہم پھر آئیں گے کل کا سچ لے کر سنی سچ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے انمت دیجئے نمسکر ست ہندی کے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دا بائی